بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھارت نے پاکستان اور اغوانستان کے میچ کو سیاست سے آلودہ کر دیا میچ کے دوران سٹیڈیم کے اوپر تیاروں کی پروازیں تیاروں کے ساتھ ازاد پلوچستان پاکستان میں جبرید گمشدگیوں بند کی جائیں کہ نعرے والے پینر آویزاں تھے تفصیلات کے متاکہ بھارت نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو بدنام کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا بھارت نے ورلڈ کپ کو بھی اپنی گھٹیا سیاست سے آلودہ کر دیا بھارت کی جانب سے پاکستان اور اغوانستان کے درمیان لیڈز میں کھیلے گئے میچ کو اپنی گھٹیا سیاست سے آدھولہ کرنے کی کوشش کی گئی لیڈز میں کھیلے گئے پاکستان اور اغوانستان میچ کے دوران گھرونڈ کے اوپر ایک تیارہ مسلسل پرواز کرتا رہا اس تیارے کے ساتھ سیاسی نارو والے دو پینر آویزاں تھے تیارے کے ساتھ ازاد بلوچستان اور پاکستان میں جبری گمشوٹ گیاں بند کی جائیں کہ نارو والے پینر آویزاں تھے اس واقعے پر آئی سی سی کی جانب سے بھی رد عمل دیا گیا آئی سی سی نے اس واقعے کی مضمت کرتے ہوئے برطانوی پولیس سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا آئی سی سی نے اعلان کیا ہے کہ کرکٹ کے کھیل کیوں ایسی سیاست سے آلودہ کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے ادھر دفتر خارجانے کرکٹ وولڈ کاب میں پاکستان اور اغوانستان کے درمیان میچ کے داران ایک خاص گروہ کی جانب سے فضا میں پروپوگینڈا بینر لہرانے پر خدشی کا اظہار کیا گزشتہ روز لیرز میں پاکستان اور اغوانستان کے اہم میچ کے داران گرون کے اوپر پر جہازوں کے ذریعے بینر لہرائے گئے جن پر پروپوگینڈے پر مبنی جملے درج تھے آزاد بلوچستان اور پاکستان میں جبری کمشت کیوں والے بینر آویزان تھے اس حوالے سے پاکستان نے خاص گروہ کی جانب سے بینر لہرانے پر خدشی کا اظہار کیا درجمان دفتر خارجانے دکٹر محمد فیصل کے مطابق ایسے پروپوگینڈے کے لیے کھیل کے میدان استعمال کرنا ناقابل قبول ہے درجمان نے کھیلوں سے مطالق اداروں اور قانون نافذ کرنے والی ادھارٹی سے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے میں ملوث ذمہ دران کو اہتصاب کے دیرے میں لائے جائے درجمان کے کہنا تھا سفارتی سطا پر بھی اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان نے میچ کے دوران اغوانستان شائقین کی جانب سے پاکستانی کھیلاریوں سے نام مناسب رویہ اور جھگڑے پر بھی تشویش کا اظہار کیا تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ